تو بہت بہت سوالت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل میں میرے ولاغز میں تو آج میں آئی ہوں آپ کے ساتھ کاؤسکو میں ہے جہاں پر آپ کو ترہ ترہ کی چیزیں ملیں گے تو چلیے آئیے چلتے ہیں میرے ساتھ اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے دیکھیں کتنے بڑے ٹی وی آپ کے سامنے جو رکھے ہیں یہ سارا ال جی کے ہی ٹی وی ہیں جو الگ الگ ان چیز کے ہیں یہاں پر جو ہے اپنے الیکٹرونک ڈیوائزز آپ کو اس سیکشن میں زیادہ ملیں گے اور جو ہے ان کی پرائزز بھی پرائز ٹیک بھی اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے والا ٹی وی فائف سیونٹی نائن کا ہے اور یہاں پر آپ اپل کے لیپ ٹاپس منی لیپ ٹاپس اور بہت سارے ایسے گیجٹس ہیں جو بڑے آرام سے آپ کو یہاں پر پروائیڈ ہو سکتے ہیں یہ دیکھ لیجی یہ اپل کا سیکشن شروع ہو گیا ہے یہ پورا سیکشن جو ہے اپل کا ہے اور اس کے ساتھ آپ جیسے ہی میں آگے بڑھوں گی میرے لیفٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جیولری کا ایک کونہ بنا ہوا ہے جہاں پر آپ اپنی جیولری جو ہے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کی وچز بھی رکھی ہیں جو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں میں آپ کو کوسکو کے بارے میں بتانا چاہوں گا کوسکو جو ہے وہ ہول سیل کارپریشن ایک امریکی بہوراشتر نگم ہے جو کیول سدسطہ والے بڑے باکس خودرہ سٹور کی ایک شرنکلہ ہے خودرہ سٹور یعنی کی ریٹیل سٹور کوسکو دنیا کا تیسرا بڑا ریٹیل سٹور ہے کوسکو کا وشو بیاپی مکھیالے سییٹل کے پوروی اپنگر اسکاوہ واشنگٹن میں ہے کوسکو کے دنیا بھر میں آٹھ سو اکاسٹھ گودام ہیں جن میں سے امریکہ میں پانسو اکانوے کینیڈا میں ایک سو ساتھ میکسکو میں چالیس اور جپان میں ہے تیتیس یونائٹڈ کنگڈم میں ہے انتیس کوریا میں اس کے اٹھارہ سٹورز ہیں اورسٹیلیا میں پندرہ تائیوان میں چودہ چین میں پانچ ہے سپین میں چار ہے فرانس میں دو ہے اور آئس لینڈ نیوزی لینڈ اور سویڈن میں ایک ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ ہی رہوں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو جانکاری بھی دے رہی ہوں اور اپنے ساتھ میں ویو بھی دیکھا ہوگا کی کس طرح سے یہاں پر ترہ ترہ کے یہ جو پورا سیکشن ہے ہوم اپلائنسز الیکٹرونک ڈیوائسز کا تھا جہاں پر یہ دیکھ لیجی یہ چولے مل رہے ہیں گیس چولا ہے فریج رکھا گیا ہے واشنگ مشین رکھی گئی ہے اور یہ لیٹس ڈیزائن ہے جو یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کی اور لوگ آتے ہیں اپنی چوئیس کے حساب سے وہ سامان کھریتے ہیں یہ دیکھ لیجی اس پر یہ ہے تین ہزار دو سو انچاس ڈالر کا نائنٹی نائن بھی لکھا ہے تو یہ بہت ہی مہنگا فریج ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں واشنگ مشین ہے ڈرائر اور واشنگ مشین دونوں ہی ہیں اس میں بھی اس کی کاؤس لکھی ہے یہ پورا جو سیکشن ہے واشنگ مشین کا ہے اور خوبصورت سے خوبصورت جو ہے مشین یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے میں دھیرے دھیرے آپ لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں کور کر رہی ہوں ساتھ میں یہ فریج ہے اور یہ آگیا چھے چلوں والا گیس اور ساتھ میں نیچے اون ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دوستو بہت ہی یونیک تھا میرے لیے بھی دیکھئے فین ہے یہ ہیٹ فین ہے جو گرم ہوا فین کر آیا ہے اس ٹائم یہ فرس ٹائم میں نے بھی دیکھا بلور دیکھے ہیں مگر اس طرح سے فین نہیں دیکھا میں نے بلکہ سٹینڈنگ ہیٹر بھی دیکھا ہے آپ جو یہ سیکشن دیکھ رہے ہیں ہم دوسرے سیکشن میں آگئے ہیں یہ پورا سیکشن کپڑوں کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹور اپنے آپ میں بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اور یہاں پر ہر طرح کی چیز آپ کو مل جائے گی جیکٹس ٹی شرٹ بچوں کے کپڑے بڑوں کے کپڑے اپنے بڑے بچے اور جوان تینوں سب کے کپڑے ملتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھے جیکٹس کی کتنی زیادہ ورائٹیز ہیں اور ایک ایک جیکٹ شاید چون تھڑی فور ٹو ففٹی ڈالرز کے بیچ میں تھی یہاں پر اور اچھے برینڈ کے کپڑے یہاں پر ملتے ہیں بہت ہی بہترین کپڑے جو ہوتے ہیں یہاں پر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں دھیرے دھیرے اپنے کیمرہ کو آگے بڑھا رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں ہر ایک سیکشن تو نہیں کبر کر پاؤں گی کیونکہ یہ بہت ہی بڑا سٹور ہے اور اگر میں پورا کرنے لگتی تو شاید میرا جو یہ ولاغ ہے بیس سے تیس کیا میرے خیال سے ایک گھنٹے کا ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ایریا ہے اور یہاں پر کتنی طرح طرح کی چیزیں رکھی گئی ہیں اور اب آگے بڑھتے ہوں ڈرنک سیکشن میں یہ سارا جو بھی سیکشن ہے یہ پورا الکو ہل کا سیکشن ہے آپ دیکھ ترہ ترہ کی یہاں پر یہ بوٹلز کے ڈیزائن دیکھیں کتے خوبصورت لگے ہیں پورے سکیلٹن روپ میں بنائی ہوئی ہیں یہ بوٹلز اور یہ بوٹلز جو ہے پیٹرونیا کوئی جو ڈرنک ہوتی ہے جو بھی وسکی ہے شاید وہ اس کی ہے اور یہاں پر اس کے پرائزز آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں لگے ہیں لوگ بہت ہی زیادہ شوکین ہیں یہاں پر پینے پینے والوں کی کمی نہیں ہے سارے یہاں پر جتنے بھی بوڑے بزرگ ٹینیجر ٹینیجرز نہیں مطلب اٹھارہ سال سے جتنے بھی اوپر کی عمر کی لوگ ہیں وہ یہاں پر ڈرنک کرتے ہیں اور اور ان کی اپنی چوائسز ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں سارے جتنا بھی یہ سیکشن ہے یہ وائن سیکشن ہے اور کتنی بڑی ماترہ میں ڈیفرنٹ ترہ ترہ کی وائن کی بوٹلز یہاں پر رکھی گئی اور کیونکہ جب بھی آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو ہر ایک چیز میں گلتیاں سب سے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے دوبارہ سے میں آپ کو یہاں پر یہ پورے ہول سیل میں ہے آپ یہ نہیں کی آپ ایک بوٹل لے سکتے ہیں اگر آپ کو لینی ہوگی تو پورا یہ دبا آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ یہ ہول سیل مارکٹ ہی بول سکتے ہیں ایسے آپ ایک چیز نہیں اٹھا سکتے ہیں اسی لئے لوگ یہاں پر زیادہ پروائیڈ کرتے ہیں آنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے بچت بھی ہوتی ہے یہ جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے برڈ لائٹ یہ جو ہے بیئر کا نام ہے اس میں بارہ کا پیک ملے گا چھبیس کا پیک مل جائے گا ہینی کین ہے اور یہ کرونا ہے دیکھ لیجئے یہاں کے پیاج پیاج کا سائز یہاں پر بہت بڑا بڑا ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے آپ خود دیکھئے کتے بڑے بڑے سائز کے پیاج ہیں یہاں پر آٹھ یا نو ڈالر کا پورا مل جائے گا یہ آلو ہے جو سات میں انہوں نے پیک کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پوری ہول سیل کی مارکٹ ہے تو یہاں پر آپ کو بڑے بڑی ماترہ میں ہی ساری چیزیں ملیں گی یہ دیکھو ویل پیپر یہ دیکھئے یہ آٹھ ڈالر کی یہاں پر لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد چھوٹی والی بھی لگی ہوئی ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے انہوں نے سات میں یہ ہے ایوکاڈو جو یہاں پر آٹھ یا نو ہے یہ دیکھ لیجئے نو ڈالر کا یہ پورا انہوں نے پیکٹ بنایا ہوا ہے ایوکاڈو کا مجھے ایوکاڈو ایتنے زیادہ پسند نہیں ہے تو میری یہ پسند بلکل بھی نہیں ہے لوگ بہت شوکین ہیں کتے سندر لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چھوٹکو چھوٹکو ٹو ماتر اور یہ دیکھئے کتنے بڑا ایک قدو کی قیمت سولہ ڈالر یعنی کی یہ ابھی آپ کو آپ کو پتا ہے کہ ہیلووین آنے والا ہے تو لوگ گھر کے باہر قدو کو رکھتے ہیں تربوز اور اب چلتے ہیں ہم لوگ فریش پروڈاکٹ یعنی یہاں پر یہ رکھا ہوا ہے جس میں سے ان میں انگور ہوں گے انگور کے ساتھ چیریز نہیں سٹرابریز رکھی ہوئی تھی یہ ہرے انگور یہ ہیں لال انگور اور یہ ہیں کالے انگور اور آپ دیکھ لیجئے یہاں پر رکھی ہے یہ سٹرابریز جو کتنی ہی فریش لگ رہی تھی من کر رہا تھا کھا لوں لیکن کیسے ابھی کھا نہیں سکتے جب آپ کچھ بنا رہے ہوتے تو آپ پورا فوکس آپ کا پورا بنانے میں ہوتا ہے بیکری کا سیکشن شروع ہو گیا ہے اور یہ جو پرسن تھے وہ آئے کہ مجھے بولنے لگے کہ ہم دون کو ویڈیو میں لے لینا تو میں نے ان دون کو ویڈیو میں لیا اور ان کو میں نے تھینکیو بولا کہ آپ میری ویڈیو میں آئیں اور یہ دیکھ لیجئے یہ یہاں پر مفنز ہیں ورائیٹی آف مفنز ان کے ساتھ ان کے ریٹ بھی لکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جو سامنے سیکشن ہے بڑے بڑے کیکس کا ہے اور ایک کیک کیمت پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ڈالر جو ہے لکھی گئی ہوئی ہے اور یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے فریش بیکری سامنے ہی یہ بیک ہو رہی ہیں چیزیں بن رہی ہیں اور انہوں نے پورا دیکھیں یہ بیگلز رکھے ہوئے ہیں یہ آٹھ ڈالر کے ہیں یہاں پر اور کتنی ماترہ میں رکھے گئے ہیں یہ بھی اتنی ساری چیزیں تھی کی سمجھ ہی نہیں آرہی تھی یہ دیکھیں سامنے کروسانٹ رکھے ہوئے ہیں اور یہ کتنی اچھی طرح سے پاکجنگ کی ہوئی ہے ان کی اور بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہے یہ اور یہ دیکھ لیجئے یہ ہے مفنز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے کے نو ڈالر آٹ ڈالر کا ایک ڈبا ہے لیجئے کھائیے مست ہو جائیے ایسا والا حساب کتاب ہے میٹھے کا جو شکین ہے وہ تو ضرور لے گا اور جسے ڈیری پروڈکٹس یعنی بیکری کے پروڈکٹس اچھ لگتے ہیں تو وہ بھی ضرور کھائے گا مجھے پسند ہے میں تو لیتی ہے دیکھ لیجئے کوکیز رکھی ہیں کتنی ساری ہیں ڈیفرنٹ 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 ورائٹیز تھی کوکیز کی بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پمکن پائز رکھی گئے ہیں یہ ساری کتنی ساری پائز اور اب آ گئے ہیں یہ ٹوائے سیکشن ہے بچوں کا یہاں پر بچے آتے ہیں اور اپنی چوائز کے حساب سے اپنے ٹوائز کو پسند کرتے ہیں بلک میں لینا پڑتا ہے ایک ٹوائے لے نہیں سکتے اس لئے پورا پیک لینا پڑتا ہے یہ دیکھ لیجئے پورے کیسے پیک بڑے بڑے اس میں لگائے ہوئے ایک رو میں بچے دیکھ لیجئے کیسے کھیل رہے تھے ٹوائز کے ساتھ بچپن یاد آ گیا ہمیں بھی اپنا کہ جب ہم بچپن میں جاتے تھے تو اسی طرح سے ٹوائز کے ساتھ کھیلتے تھے کرسمس آنے والی ہے تو انہوں نے کرسمس کا سامان ابھی سے رکھنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھئے سنو مین جو بہار برف پڑتی ہے تب لگاتے ہیں کرسمس کے پہلے بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں ون سیونٹی نائن ڈالر یہ جو پیڑ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہزار ڈالر کا یہ سب سے بڑا پیڑ ہے اور اس کی جو لائٹیں لگیں ہیں یہ دیکھئے ہیرن کتنا سندر لگ رہا ہے اور وہ دوسرا والا گرین ٹری بھی کتنا سجایا ہوا ہے انہوں نے یہ بھی بہت دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا تھا اور ان کی قیمتیں بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں اور یہ ہیں سارے فروزن فوڈ جو یہاں پر رکھا جاتا ہے یہ پیزاز رکھے ہیں فروزن یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ نون وچ کھانے کے شوقین ہیں یہاں پر ویجیٹیرینز بہت کم ملیں گے تو سب لوگ اپنے آئیں گے ونڈو شاپنگ بھی کریں گے جو چیز لینے ہوں گی وہ لیں گے اور انت میں سب لوگ یہ سارے جو ہے بیلنگ کے لیے رکھے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے ان کی باری آتی جائے گی وہ پیسے دیں گے اور اپنے گھر کو جائیں گے اور انت میں یہ ہے ان کا فوڈ سیکشن جہاں پر آپ یہاں سے یہ جو پورا فوڈ ہے یہاں سے آپ اپنا فوڈ آرڈر کر سکتے ہیں اور یہاں پر ترہ ترہا کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنے لوگ ہیں یہاں پر اپنی مند پسند بہترین چیزیں جو ہے خال آپ پسند کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہائی تو یہ دیکھیں جی لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور یہاں پر میمبرشپ کارڈ بھی آپ لے سکتے ہو تو میرے پاس میمبرشپ کارڈ ہے اگر آپ کے بس میمبرشپ کارڈ ہوگا تبھی آپ کوسکو کے اندر انٹر کر سکتے ہو ادر وائز آپ کو یہاں پر انٹرین جو ہے وہ نئی ملے گی تو فرنز اگر آپ کو میرا یہ بلوگ اچھا لگا ہوں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے پیز thank you so much